السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ قریش کو پڑھنے کے ایک عمل کے بارے میں سورہ قریش قرآن پاک کے تیسوں پارے کی ایک صورت ہے آج ہم آپ کو اس صورت کو صرف گیارہ بار پڑھنے کا ایک ایسا عمل بتائیں گے جو کی ان بہن بھائیوں کو کرنا ہے جن کو پیشاب میں کوئی پریشانی ہو جیسے پیشاب رکھ رکھ کر آتا ہو یا پیشاب میں کھون آتا ہو یا پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہو آپ کو جو بھی اس طرح کی بیماری ہو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو آج کا عمل کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمل آپ کو کب کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے دوستو آج کی اس عمل میں آپ کو سورہ قریش کو پڑھنا ہے سورہ قریش قرآن پاک کے تیس پہ بارے کی ایک صورت ہے یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی سورہ قریش ہے آج کی اس عمل میں آپ کو اسی صورت کو پڑھنا ہے اب آپ اس عمل کو کرنے کا طریقہ سن لیجئے آپ کو عمل رات کا کھانا کھانے سے پہلے کرنا ہے اور سے پورے دن میں ایک بار ہی کرنا ہے آپ بغیر وضو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں مگر عورتیں ہیں اس کی حالت میں اس عمل کو نہیں کر سکتی آپ کو سب سے پہلے تین بار دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف آپ چاہیں تو نماز والا دروش شریف پڑھ لیں یا پھر جو بھی دروش شریف آپ پڑھنا چاہیں وہی پڑھ لیں یا پھر چھوٹا دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم تین بار پڑھ لیں تین بار دروش شریف پڑھنے کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر اس صورت کو پڑھ لیں میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ اسکرین پر لکھا ہوا دیکھتے بھی رہیں اور جو پڑھا جائے گا اسے دیان سے سنتے بھی رہیں تاکہ جن کوئی صورت یاد نہیں ہے وہ بھی صورت کو آسانی سے یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فی قریش ایلا فہم رحلت الشتائی والصیف فلیعبد ربہ ذل بیت اللذی اطعمہم من جوئی وآمنہم من خوف آپ کو اسی طرح اس صورت کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے جب آپ گیارہ بار اس صورت کو پڑھ چکیں تو آپ کھانے پر دم کر دیں اور آپ چاہیں تو پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں پھر آپ کو اس دم کی ہوئے کھانے کو کھا لینا ہے یہ عمل آپ کو رات کے کھانے پر کرنا ہے اور آپ کو سات دن تک ہی عمل کرنا ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی پیش آپ کی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی اگر آپ کو اس عمل کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں اور دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ